بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یار کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب اچھا دے یار یوکے میں آئے ہوئے تقریباً کچھ دن ہو گئی ہیں 27 کی میری فلائٹ تھی سیال کورٹ سے تو ایک بات تھی میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بتائی وہ میں نے بات ابھی تک کسی بندے کو بھی نہیں ہے یعنی اپنے گھر تک نہیں میں نے بتائی بات ہی کچھ اس طرح کی تھی تو میں نے کہا یار کیا کسی کو مطلب ٹینشن پریشانی دینی ہے اور یار کچھ یوں تھا کہ 27 کی میری فلائٹ تھی سیال کورٹ کی تو سیال کورٹ سے سیال کورٹ کی طرف جب ہم گاڑ سے نکلے گاڑی میں بیٹھے تو چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا تو میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں نے وارڈ نکالا کچھ پیسے تھے تو میں نے جب وارڈ نکالا تو میرا بھائی کہتا ہے کہ شراض جو ہے نا سارے پیسے ایک جگہ پہ نہ رکھو اپنے پیسے علیدہ علیدہ رکھو میں نے کہا چھوٹا ٹھیک ہے میں علیدہ علیدہ رکھ لیتا ہوں جب میں ائرپورٹ پہ مہنچا تو ڈالر تھے میرے پاس وہ میں نے علیدہ کر لیے پاؤنڈ میلے نے تینہا سلمیں تو اس وجہ سے ڈالر میں نے لے لی تو وہ میں نے علیدہ کر لیے تھے جیسے ہی میں سیالکورٹ ائرپورٹ پہ پہنچا ہوتا چیکنگ وغیرہ بولڈنگ وغیرہ کمپلیٹ ہوئی تو میں اندر چلا گیا سمان وغیرہ اپنا سارا بک کروا دیا سیالکورٹ سے کتر کتر سے ایدھر ہیترو لنڈن ائرپورٹ تو ایدھر تک میں نے بڑا سمان جو تھا نا کلیر طریقے سے اپنے ساتھ رکھا بڑی کیر کے ساتھ اپنے ساتھ جو پورا سمان تھا لے کے آیا تو جیسے ہی میں ادھر پہنچا ہیتھرو ائرپورٹ جو ساری کلنسی تھی پھر میں نے وارڈ میں رکھ دی ایک ہی جگہ پہ رکھ دی ادھر میں نے جس دوست کو بولا ہوا تھا کہ جس نے مجھے پک کرنے آنا تھا ہیتھرو ائرپورٹ سے انفارچنلٹی وہ تو نہیں تھا سکر کیونکہ اسے ایک کام پڑ گیا تھا ایمر ایجنسی اور وہ ادھر لنڈن سے منچیسٹر چلا گیا تھا تو اس نے اپنے ایک کزن کو بولا ہوا تھا کہ مجھے یہاں سے آ کر پک کر دے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے بولا کہ تم برس پہ بیٹھ کرنا ادھر آ جانا ریڈنگ سٹیشن ہے ادھر سے تمہیں میرا دوست جو ہے کزن جو ہے پک کر دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا میں ادھر سے بارے نکلا ادھر سے برس پہ بیٹھا ٹرمینل فورٹ سے ٹرمینل فائف پہ آیا وہ سرورس فری تھی اس کے بعد جیسے ہی ٹرمینل فائف سے آگے ریڈنگ سٹیشن پہ آنا تھا تو اس کو میں نے بولا کہ میرے پاس کارڈ نہیں ہے میرے پاس کیش ہے کیونکہ میں ابھی نیا نیا آیا ہوں ادھر تو وہ کہتا ٹھیک ہے کیش پہ ہو جائے گا تو میں نے اسے 23 پاؤنڈز میں اسے پیک کیے جیسے میں پیک کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے نئی ذہن میں آ رہا کہ میں نے والڈ کس جگہ پہ لکھ دیا سیڈ پہ لکھا یا جیب میں ڈالا کیا ہوا تھا اس ٹائم جیسے میں تقریباً آدھے پونے گھنڈے بعد میرا سٹیشن آیا تو میں ادھر سے نکلا بلا جو شورٹر بیگ تھا بوٹ آیا اور نیچے والے کیپل میں سے اپنے دونوں بیگ نکالے اور بھائی نکل گیا ہم صرف دو فیسنجرز تھے سٹیشن سے لے کر ائرپورٹ سے لے کر سٹیشن تک میں نے اپنے بیگ گھر نکالے پاس چلی کہ میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کھڑا رہا اس کے بعد جو دوست کا کزن تھا وہ مجھے پک کرنے کے لیے ادھر آیا جیسے ہی میں اپنا سمار مغیر گاڑی میں رہا کر گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں سے والٹ گائب تھا دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے میں نے اسے دوست کو بولا میں نے کہا یار ایک منٹ رکو میری جیب میں والٹ نہیں ہے پتہ نہیں کہیں پہ گر گیا کہتا ہے کہ ادھر رہ گیا میں نے کہا وہ پکی بات ہے بس میں گر گیا تو کہتا ہے پکی بات کی طرح میں نے اسے بولا کہ میں نے پے کی ہیں کیش جو پے کیا اس کے بعد میں نے والٹ اپنے پاس رکھا ہے تو آئی تنگ ادھر ہی گر گئے تو وہ کہتا ہے اب کیا کریں اس نے دوست کو کار کی جو منچسٹر تھا تو اس نے بولا کہ چلے کے دیکھتے ہیں اس نے اپلیکشن سبمیٹ کروائی ان کے آن لائن پورٹل پہ ان کا ریپلائی آیا کہ ہم آپ کو شارٹی ریپلائی دیں گی اس چیز کا تو پھر کیا تھا جیسے تیسے کر کے رات گزاری اس دن بوک بھی بڑی شدید قسم کی لگی ہوئی تھی لیکن کھایا کچھ بھی نہیں تھا جا رہا میں نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں نیکس ڈے جب ایک دو دوست تھے انہوں نے بولا کہ یار ٹینشن پرشانی ملی بات نہیں ہے یہ یوکے ہے یہ گولوں کا ملگ ہے یہ پاکستان نہیں ہے جیدر کہیں بھی گرا ہوگا آپ کو مل جائے گا تو میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں تھوڑی تھی تسلیم میری نیکس ڈے ہم ادھر گئے سٹیشن پر ان کے ادھر جا کے جو ان کو بولا کہ اس طرح والٹ تھا انہوں نے ایک والٹ دکھایا مجھے میں نے کہا یار نہیں یہ میرا نہیں ہے میرا رات کو گھوم ہوئے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اب ایک پرچی پر لکھ کر دے دیں والٹ میں کیا کیا تھا کس طرح کا تھا تو دو دن بعد چکر لگائیے گا وہ ہم لکھ کر دے آئے میں ادھر گھر آ گیا جیسے تیسے کر کے دو دن گزارے اس کے بعد دوبارہ ادھر گئے ادھر جا کے پہنچے جب تو جس بندے کو اپلیکیشن لکھوائی تھی وہ ادھر مجود نہیں تھا جب ساتھ ایک بندہ اور مجود تھا تو اس کے پاس جب ہم گئے اسے بولا جا کر کہ اس طرح والٹ تھا پیچھے سے اندر سے وہ بھائی نکلایا مجھے دیکھ کر نہ وہ ہس پڑا کہتا ہے والٹ میں نے کہا ہاں والٹ ساتھ ہی وہ اندر گیا تو مجھے کچھ نہ امید نہ تر آئی میرے حیال سے والٹ مل گیا ہے وہ ہوا وہ اندر گیا اور ادھر سے جا کر والٹ نکال کے لے آیا والٹ دیکھ کر جہاں میں کچھ جان آئی اس نے مجھے والٹ دیا پہلے اس نے کنفرم کیا کہ یہ والٹ میرے یا پھر سائن وغیرہ لیے مجھے والٹ میرے حوالے کیا کہتا ہے اپنی چیزیں چیک کر لو چیزیں چیک کر لیں ایک ایک چیز پوری تھی یعنی کم سے کم 900 ڈالر تھا اس میں 120 30 پونٹ تھے جلدے قطر سے میں نے کرنسی چینج کروای تھی کرنسی جھو تھی قطری ریال میں بھی تھی درم آر لیڈی میرے پاس والٹ میں مجود تھے پاکستانی کرنسی تھی لیسنس تھے آئی ڈی کارٹ تھا یعنی بہت ساری چیزیں تھی لیسنس میں وہ کمپلیٹ ساری چیزیں پوری تھی میں نے یار الحمدللہ شکر ادا کیا کہ یار چلو مل گیا ہے کم سے کم گورن میں یہ چیز تو ہے نہ کہ کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو انہوں نے لاکر ادھر دے دی ہے تو اس لیے یار میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں اپنے قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں پتہ پاکستان میں تو کہتے ہیں میٹر سٹیشن پہ جگہ جگہ پہ کہتے ہیں کہ براہ میربانی اپنے سامان کی حفاظت خود کریں تو ادھر اس نے میٹر سٹیشن سوڑی میٹر سٹیشن ہے جو گاڑی تو اس میں بولا نہیں تھا تو مجھ سے سامان کی حفاظت کوئی نہیں ہے اور میرا والد کہیں پہ گر گیا تھا تو جہاں کہیں بھی جائیں اپنے جب سامان ہے اس کی اس کی حفاظت خود کریں جو بھی سامان ہے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی حمد صاحب کا حامی و ناقص ہو اللہ حافظ ملیں گے